دلی تو ایک وڈی خبر ہے جتے آم آدمی پارٹی والوں پردرشن کیتا گیا آم آدمی پارٹی دے کارج کرتا پنجاب اور حریانہ سرکار دے خلاف آج دلی دے وچھ پردرشن کردے نزدرائے نے پردوشن دے خلاف پردرشن کیتا گیا آم آدمی پارٹی والوں پنجاب پابن تے حریانہ بابن دے باہر اے پردرشن جیڑا آم آدمی پارٹی والوں کیتا گیا تصویرات ہونو بھی خانے آم سویر تصویرات اسی بیک رہے ہو دلی دیا تصویرانے جتے پرالی نو لے کے یا کہ یہ کہ پردوشن نو لے کے آم آدمی پارٹی جڑی ہے اوہو پردرشن کردی نظر آئی ہے ایس مسئلے تھے راج کمار ویرکا نے بھی ایک بیان دیتا ہے وہ بھی تھانو سن موانگے کہ کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے کہ آم آدمی پارٹی اپنی ناکامیت چھپاندے لیا پردرشن کردی نظر آ رہی ہے مانیشہ یاد آگ ساڑھے پترگار فول آئین تے جڑے نے مانیشہ کی جانکاری جو پردرشن آج کتا گیا دلی دیوچ یہ دیکھئے پردرشن جو دلی میں کیا گیا ہے وہ آم آدمی پارٹی کی اور سے کیا گیا ہے اور اس پردرشن نے صافتہ اور پر دیکھنے کو ملا کہ کس طریقے سے آم آدمی پارٹی کی اور سے نارے بازی جو ہے وہ ہریانہ سرکار اور تنجاب سرکار کے خلاف کی گئی تھی آم آدمی پارٹی کی اور سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو پرانی جلائی جا رہی ہے اس کی وجہ سے جو دلی ہے وہ گیس چیمبر میں تبدیل ہو چکی ہے اور ان کی اور سے بہت بار جو کوشش کی گئی ہے کہ جو ہریانہ اور تنجاب کی اور سے جو پرانی جلائی جا رہی ہے اس کو لے کر جو وہاں کی سرکاریں ہیں وہ کوئی نہ کوئی قدم اٹھائے جس کو لے کر کوئی قدم نہیں اٹھائے گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے آم آدمی پارٹی کا جو گھتا ہے وہ دیکھنے کو ملا اس کے ساتھ آم آدمی پارٹی کی اور سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ دلی سرکار کی اور سے قدم اٹھائے گئے تھے پردرشن کو لے کر پٹا کے کم جلائے گئے اور کئی جو گرین دیوالی جو منانے کو لے کر لوگوں کو جاگروپ کیا گیا لیکن اگر پنجاب اور ہریانہ سرکاروں کی بات کر دی جائے تو ان کی اور سے کسی بھی طرح کا جو قدم ہے وہ نہیں اٹھائے گیا اس دوران گپال گرائر جو تھے ان سے بھی جب بات کی گئی تھی کہ ہریانہ سرکار کی اور سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پرادی کو دیکمپوز کرنے کا بادہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے سبسیڈی بھی کسانوں کو دیے جانے کی بات کی گئی ہے تو ان کا صافتہ اور پر یہی کہنا تھا کہ اگر کوئی قدم اٹھانا ہوتا تو پہلے ہی اٹھائے جا سکتا تھا لیکن اب جو دلی میں پردوشن لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور لوگوں کی جو پریشانی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ساس رینے میں دکت ہو رہی ہے آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے اور پرالی کی وجہ سے جو مصیبت ہے دلی کی وہ بڑھ چکی ہے لیکن ایک سوال مریشہ اور یہاں پر ہے کہ عام آدمی پارٹی کو لے کر کے سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ عام آدمی پارٹی اپنی ذمہ واری سے بھاگتے ہوئے اس طریقے کے پردوشن کر رہی ہے یا کہ یہ کہ یہ پردوشن پنجاب اور ہریانہ کے خلاف کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں اگر کھول ملا کر کہا جائے تو اس سیاست ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی پرالی کو لے کر تینوں جو سرکاریں ہیں پنجاب ہریانہ اور دلی سرکار ان کی اور سے لگاتار قدم اٹھائے جانے کی بات کی جاتی رہی ہے لیکن کسی بھی طریقے کا جو ریزرٹ ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملا حالانکہ اس بار دیوالی کے بعد پردوشن کا لیول کم دیکھنے کو ملا ایکارڈنگ جتنے پہلے کے سالوں میں دیکھنے کو ملا ہے لیکن اس کے بعد جو دی جو پی ایم 2.5 ہے وہ نو سو کے پار پہنچ چکا تھا جو بتاتا ہے کہ بہد ہی خراب جو اس سٹی ہے پردوشن کی وہ ہو چکی ہے یعنی کہ دلی والوں کی پریشانی تو بڑھ رہی ہے اور جو اسے کم کیے جانے کے جو قدم اٹھائے گئے ہیں دلی سرکار کہ اور سے وہ اتنے سفیشن نہیں ثابت ہوئے ہیں وہ اتنے کارگر نہیں ثابت ہوئے ہیں کہ جو پردوشن کا لیول ہے وہ کم کیا جائے حالانکہ چار نومبر سے دلی میں اور ایون فارمولا بھی لاغو کیا جا رہا ہے اس کو جب وہ لاغو ہوگا تب دیکھا جائے گا کہ آخر جو پردوشن کا لیول کتنا کم ہو پائے گا اپنی جان بچانے کے لیے ہمارے اوپر دوش دے رہے ہیں کیجریوال دلی کے لوگ کیجریوال کے باہر دھرنا دینے والے ہیں اور وہ اُلٹا ہمارے پنجاب بھون کے باہر دلی میں دھرنا دے رہے ہیں بھئیہ جتنی گاڑیوں کا پردوشن ہو رہا ہے یہ پردوشن ہم نے فلایا دلی کے اندر جو گندگی وہ ہم نے فلای یہ پردوشن کے لیے دلی کی سرکار جمعہ وار ہے اور دلی کی سرکار پنجاب کو دوش نہ دے اپنے گریبان میں جھاک کر کے دیکھیں کہ یہ دلی کا پردوشن ہے پنجاب کا نہیں ہے